اس کا نام سلطان ہے بڑا پیارا نام رکھے سلطان اور اس کا نام میں نے بادل رکھا اس وقت میں موسمیات میں موجود ہوں اور میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں ساری لائن سے گھر بنے ہو اور میں ایک چھت کے اوپر موجود ہوں جہاں پر عثمان بھائی جو کہ ائر کرافٹ انجینئر ہے انہوں نے اپنے ہی گھر کی چھت پر مویشی جانور جو ہوتا ہے اس کو بچہ لیتے اور بچے کو چھت پر پالتے اور اس کے بعد پھر یہی پر ہی چھت پر ہی قربان کرتے عثمان بھائی سے بات کرتے ماشاءاللہ بڑا پیارا جانور ہے سب سے پہلے نام پوچھتے کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب بھی بڑے دل سے اور گھر والے محبت سے کسی جانور کو پالتے تو اس کو جانور نہیں بولتے اس کو نام لیتے تو سب سے پہلے تو کوئی نام بتا دیجئے گا کیا کیا نام آپ نے اپنے جانور کے رکھیں اسلام علیکم اس کا جو نام ہے یہ جو بچے میں نے خریدا ہے اس کا نام سلطان ہے بڑا پیارا نام رکھا ہے سلطان سلطان نام ہے اس کا چونکہ انشاءاللہ اس کی گروت بھی ایسی جائے گی کہ لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ سلطان ہے واقعی بلکل انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اگر آپ کا آنا ہو تو بلکل آپ اس کے اوپر ڈاکومنٹری کریے گا تو آپ کو اس کا وجود نظر آئے گا نکل کے مطلب سلطان کو اس سال قربان نہیں کریں گے نہیں میں اس کی قربانی نیکس وے کروں گا ابھی یہ جس ففٹین منس کا بچہ ہے اچھا ہاں پندرہ مہینے کا پندرہ مہینے کا ابھی دو سال کا نہیں ہوا قربانی کے حساب سے یہ بھی ریڈی نہیں ہے سلطان جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بھائی کھانا کھا رہے اور یہ جو آپ کے ہاتھ میں بندہ ہوا ہے یہ کون سا جانور ہے یہ اس سال کی قربانی کے لئے میں نے پرچیش کیا ہے تقریباً ایک مہینے سے اوپر ہو گیا اس کو 35-40 دن ہو گئے لائے ہوئے اور اس کا نام میں نے بادل رکھا ہے کیا بات ہے نام تو بڑا اچھا رکھا ہے بادل بادل تو ماشاءاللہ بڑا پیار رہا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اور اس کی کلر کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کا نام بادل رکھا ہے بادل کے دانت کتنے ہیں یہ دو دانت کا ہے اچھا جی تو یہ اپنا عثمان بھائی یہ شوق جو ہے وہ ہر کسی کو پیدا نہیں ہوتا مگر یہ شوق آپ کو کب سے شروع ہوا کہ جی اپنی چھت پر ہی لے کر آنا اس کو بچہ رکھنا اس کو پالنا بڑا کرنا اور اس کو قربان کرنا شوق تو مجھے ان کا بچپن سے ہی ہے اور بہت چھوٹی عمر سے میں اپنے گھر کے قربانی کے جانور کو کھلارا پھلا رہا ہوں ہنڈل کر رہا ہوں وہ چھوڑی عمر سے مطلب تقریباً گھر کا آج تک جو بھی جانور آیا ہے میرے ہوش و حواس میں اس کو میں نے ٹیک کیل کیا ہے بچپن سے کسی بڑے کی جب چھوٹا دا اسسٹنس کی ریکوائمنٹ ہوتی دی اس کے بعد سے میں نے خود سمال لیں اور یہ پچھلے تین سال سے مجھے ایک اور جنون چڑھا ہے کہ میں چھت پر لاکر پالوں اور قربانی کروں اپنے آنکھوں کے سامنے اس میں سب سے بڑا ایک سکون یہ کہ آج کل جانور چوری ہو رہے ہیں تو اس سے جو ہے میں بڑا پیس آف مائنڈ رہتا ہے کہ جانور گھر پہ تو رہی ہیں بچے آرام سے کھیل سکتے ہیں فیملی آ سکتے ہیں کیونکہ نیچے لاؤو نیچے رش لگ جاتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ لیاکتابات میں بڑا مجمع لگتا ہے رش لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بڑی بڑی کرین آتی ہے اس کو جانور اتارتی ہے کہ وہ حرکتیں آپ بھی تو نہیں کرتے کہ جانور کو بچہ لاتے ہیں بڑا کرتے ہیں اس کے بعد پھر مجمع لگا کہ پھر نیچے اتارتے ہیں کرین کے ذریعے نہیں نہیں پھر تو اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والی بات ہے کیونکہ جانور کو پھر آپ نے اپنے بچے کی طرح پال لیں سب سے بڑا جو اس میں مسئلہ آتا ہے کہ یہ بے زبان ہے یہ بتاتا نہیں ہے کہ مجھے جس پسند ہے یا نہیں ہے میری طبیت تھراب ہے میں بیمار ہوں آپ نے اس کو ہنڈیڈ پرسن اوبزرویشن پہ ہر چیز کرنی ہوتی ہے ایوین یہ پوٹی کس طرح کی کرتا ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں کھانا کتنے شوق سے کھا رہا ہے تو پھر ساری یہ جب کرتے ہیں تو پھر یہ کون سارا سفائی وفائی کرتا ہے گھر والے یا آپ خود کرتے ہیں میں اور میرے فادر کرتے ہیں ملہا ہم لوگ بورے کے اندر جو ہے جمع کر لیتے ہیں تو شام میں میں پھیک دیتا ہوں صبح ابو پھیک دیتا ہوں کیونکہ صبح اتنا ٹائم ہوتا نہیں آفیس بھی جانا ہوتا ہے تو صبح کا جو ہے ویس سارا ابو پھیک کر آتے ہیں شام کا میں پھیک کر آتا ہوں گھر والوں کی سپورٹ ہے اور کیسا لگتا ہے جب جانوار آپ کے گھر میں بندہ ہوتا ہے صبح جب آپ اٹھتے ہو آپ کو اس کے پاس جانا ہوتا ہے یہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے یہ مجھے یقین کریں مجھے بڑا سکون ملتا ہے اور مجھے بڑا پیس فل محول لگتا ہے میں اکثر ان کی ویڈیوز دال کے شام میں ووٹس اپ کے سیٹس پر لگاتا ہوں ون پیس فل ایوننگ میری وائف کہتی ہے آپ جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو ایک تو میرا شوق ہے بیل اوپر سے دو دو تو میں کیسے واپس آؤ یہ بتاؤ عثمان بھائی ہم نے دیکھا جب مہمان آتے ہیں اور وہ چار دن پاس دن جب گھر میں رکھتے ہیں تو ایک فیملی جیسا لگتا ہے کہ بھائی یہ کمارا فیملی کا ہے اور جب چلا جاتا ہے تو بڑی ایک مزہ نہیں آتا گھر میں جسے بے سکونیت سی ہو جاتی ہے تو یہ جب آپ نے جانور لیا اور ماشاء اللہ سب گھر والوں کو بھی ایک عادت سی ہو گئی ہے سلطان کی اب بادل کی بھی عادت ہو جائے گی بادل بھی آپ نے بچے سے لیا تھا یا ابھی یہ صرف قربانی کے لیے اپنے پرچیز کی ہے یہ بھی اس سال کی قربانی کے لیے پرچیز کی ہے میں نے اس کو بچے سے نہیں لیا مگر یہ بلکل ابھی ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جیسے بھی آپ لوگ آئے تھے اگر میں اس کو خود کھول کے چھوڑ دیتا تو یہ خود ہی اپنی جگہ پر آکے کھڑے ہوتے ہیں دونوں بڑا پیار ہے بادل اور سلطان تو ان کی ویڈیوز ہیں میں آپ کو شیئر کروں گا تو یہ خود ہی اپنی جگہ پر جاتے ہیں کھانے کے لیے اور خود ہی اندر بھی جاتے ہیں اچھے میں یہ پوچھوں گا یہ جب جانور یہاں پر گھوم رہے ہوتے ہیں اکیلے اکیلے یہاں پر ٹیل رہے ہوتے ہیں چھتوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے سامنے اڑوز پڑوز بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہر کیا بات ہے اور پھر قربان کرنا پورے سال 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 سنبھالنا اس کو کیر کرنا اس کے بعد پھر جب قربانی کا وقت آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے جی اصل تو قربانی وہی ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں لے کے پالنا اور اس کے بعد پھر اس کو قربان کرنا جو فیلنگ اس زمانے میں جو سنت شروع ہوئی ہے وہی تھی کہ اپنے پیاروں کو تو یہ بھی جانور بھی ہمارے پیارے ہیں تو اس کو جب قربان کرتے ہیں تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے آنکھیں نم رہتی ہیں اور میری گھر کی لیڈیز تو روری ہوتی ہیں بخائدہ میں نے لاسٹرے قربانی تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے موشنل گانا لگا دیا تھا تو گھر والوں نے رونا مچا دیا تھا کوئی دیکھ نہیں رہا تھا موسمیات میں اپنی چھت پر قربانی کو یعنی جو جانور ہوتے ہیں اس کو یہ پر بچہ لاتے ہیں اس کے بعد اس بچے کو پالتے ہیں اور پالنے کے بعد پھر یہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہیں یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جو کہ اپنے گھر میں جانور کو لانا ان کے بعد جگہ بھی ماشاء اللہ اچھی ہے چھت پر یہ کیر بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو کہ سلطان جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی جو قربانی ہے وہ اگلے سال ہوگی اور بادل اس بار جو ہے وہ چونکہ بکرائی سے ایک مہینہ پہلے لے آئے ہیں اب اس کی خوب خاطر سوازوں کی جا رہی ہے مہمانوں کی طرح اس کو رکھا ہوا اور ایک مہینے کے بعد اس کو قربان کر دیا جائے گا اللہ پاک آپ کے دیکھنے والے جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی قربانیاں یقیناً طور پر کرنی ہیں آپ کی بھی قبول فرمائیں عثمان بھائی کی بھی اور ہماری بھی اور جو لوگ نہیں کر سکے اس سال ان کو اگلے سال اللہ پاک جو استطاعت دے تاکہ وہ لوگ بھی اس سنت ابراہیمی کو ادا کر سکے پہ کیا لکھئے گا اللہ حافظ